اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو شارف ٹی وی دوستو صفق کاؤنٹی امریکہ میں ایک جگہ ہے تقریباً ساٹھ سال پہلے یہاں ایک عورت رہتی تھی اس عورت کا نام آرین کال تھا آرین ایک بہت بڑے فارم ہاؤس میں اکیلی رہتی تھی یہ فارم ہاؤس نو ایکڑ پہ پھیلا ہوا تھا اس کی کوئی اولاد نہیں تھی اور اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تھی 1968 میں اس عورت کی بھی موت ہو گئی تھی اپنی موت سے پہلے اس عورت نے اپنا یہ فارم ہاؤس وہاں کی حکومت کو ڈنیٹ کر دیا اس کی خواہش تھی کہ یہاں ایک سکول بنایا جائے دوستو اس عورت کی موت کے بعد اس کے فارم ہاؤس پہ مجود یہ گھر بند کر دیا گیا اس کو کبھی نہیں کھولا گیا وہاں کی حکومت نے اس فارم ہاؤس کو تو استعمال کیا لیکن اس میں مجود اس گھر کو کبھی نہیں کھولا اس گھر کی حالت خستہ ہوتی گئی مارین کال کے رشتہ داروں نے حکومت کے خلاف عدالت میں کیس کر دیا کہ حکومت نے اس گھر کا خیال نہیں رکھا یہ لوگ اس فارم ہاؤس کو واپس حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن عدالت کا فیصلہ حکومت کے حق میں آ گیا 2015 میں اس گھر کو تقریباً 47 سال کے بعد کھولا گیا اندر کا منظر انتہائی دلچسپ تھا یہ گھر 47 سال کے بعد بھی ایسا ہی تھا جیسے وہ عورت اس کو استعمال کر رہی ہو ایسے کہ اس عورت کی سلائی مشین ابھی بھی ٹیبل پہ پڑی تھی اور اس کے آس پہ سینے کے لیے چیزیں بھی ویسے ہی پڑی ہوئی تھی مرنے سے پہلے شاید یہ یہاں کچھ سی رہی ہوگی دوستو اس عورت کے کمرے کی علماری بھی کھولی ہوئی تھی اور اس کے اندر اس کے کپڑے 47 سال کے بعد بھی ویسے کی ویسے لٹکے ہوئے تھے اس عورت کے جوتے بھی ایک جگہ رکھے ہوئے تھے اس کو شاید یہ اپنی موت سے پہلے استعمال کرتی ہوگی اس گھر کے کچن میں برطن بھی بڑے سلیکے سے رکھے ہوئے تھے ان برطنوں کو 47 سال سے کسی نے چھوہ تک نہیں تھا اس گھر کا ڈائننگ روم ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی بھی یہاں کوئی رہتا ہو ڈائننگ روم کی ٹیبل پر کافی ساری چیزیں بھی رکھی ہوئی تھیں اس عورت کو پڑھنے کا بہت شوق تھا اور ایک جگہ اس کی کچھ کتابیں بھی رکھی ہوئی تھیں جو شاید یہ مڑنے سے پہلے پڑھ رہی ہوگی ایک جگہ اس عورت کی فیملی کی تصویریں بھی رکھی ہوئی تھیں دوستو 47 سال کے بعد ویسے تو اس گھر کی حالت خستہ ہو چکی تھی لیکن ابھی بھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ گھر وقت میں کہیں جم گیا ہے جیسے اس چائے کے کپ کو دیکھیں جو ایک ٹیبل پر 47 سال سے رکھا ہوا تھا کبھی یہ عورت اس کپ میں چائے پیتی ہوگی اس گھر میں موجود کچھ درازیں بھی کھلی ہوئی تھیں اور ان میں موجود کپڑے بھی باہر نکلے ہوئے تھے دوستو یہ گھر ہمیں پاسٹ میں لے جاتا ہے یہاں آج بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے صرف ایک فیٹوگرفر کو اندر جانے دیا گیا تھے جس نے یہ تصویریں لی تھی دوستو آپ لوگ مجھ سے انسٹاگرام پر بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے جو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی ہٹ کر دیں تاکہ ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ کو ملتے رہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی